اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ ٹماتر کی چٹنی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ بہت مزے کی چٹنی بنتی ہے یہ دو طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی اس کے لیے یہ میں نے ایک پیاز لیا ہے تین ٹماتر دو لیمن کا جوس نکال لوں گی اور چار میں نے سبز مرچیں لیا ہے یہ ساری چیزوں کو چاپر میں ڈال کے میں چاپ کروں گی اس کو اس کے اندر لیمن جوس بھی ڈال رہی ہوں اور ریگولر نمک ایک ٹی سپون ڈال رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر وہ کالا نمک بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس کو چاپ کر لیں مرچیں میں نے صرف سبز ہی ڈال لی ہے یہ آپ نے اتنی ڈال لی ہے جیتنا آپ پسند کرتے ہیں آپ اس کو چاپ کر کے آپ اس طریقے سے بھی اس کو وہ چٹنی کو کھا سکتے ہیں یہ بھی بہت مزے کی ہوتی ہے یہ آپ ایک ہی دن کھا سکتے ہیں اسی وقت بنائیں اور فریش کھائیں اگر آپ نے فریج میں رکھنی ہے ایک افتیتہ کا آپ نے استعمال کرنی ہے ویڈیو آپ اینڈ تک دیکھیں میں آگے آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کس طریقے سے اس کو بنا کے ایک افتیتہ کبھی آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی اس طریقے سے بکھائیں یہ بہت مزے کی ہوتی ہے اور اگر آگے میں بتاتی ہوں وہ آپ اس طریقے سے بھی بنائیں وہ بھی بہت مزے کی ہے ایک فرائی پین میں میں نے 2 ٹیبل سپن کوکنگ اویل ڈال لیا اس کے اندر وہ یہ میں ڈال رہی ہوں سارا وہ چاپ کیا ہوا اب اس کو تھوڑا سا اس کو اس طرح بھوننا ہے فرائی کرنا ہے یہ ہلکا سا جو پانی ہے یہ اس کے اندر خوشک ہو جے اس کو بہت زیادہ مسالے کو بھوننا نہیں ہے جیسے آنڈی میں پکاتے وقت کرتے ہیں صرف ہلکا سا اس کو کرنا ہے تاکہ وہ اس کا کچھا پن سا دور ہو جے تھوڑا سا یہ پانی خوشک ہو جے اس کے اندر میں آپ ڈالوں گی ایک ٹی سپون چینی اس سے بھی بہت مزے کا اس کا وہ فلیور آتا ہے بس اس کو اس طرح ہلاتے ہو وہی تھوڑی دیر کے لیے پکان ہے دو سے تین منٹ اور اس کے اندر میں چینی آئڈ کر رہی ہوں یہ چینی سے مٹھی نہیں ہوگی بہت مزے کا فلیور آئے گا لیمن جوز بھی اس کے اندر ڈالا ہے سبز مرچ بھی اور ٹرماتر بھی یہ اب اس کو آپ باند چکی اب اس کا میں چولا باند کر دوں گی چولا باند کر کے تھنڈی کر کے آپ اس کو فریج میں رکھیں اب باند چکی ہے چولا میں باند کر رہی ہوں دیکھ سکتے ہیں دیکھنے میں بھی اچھی لگ رہی ہے اور یہ ایک افتے تک آپ فریج میں رکھ کے اس کو کھائیں یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے آپ اس کو اسی طریقے سے بنائیں اگر جو پہلے طریقے سے آپ نے کرنا ہے آپ اس طرح بھی بنا کے کھا سکتے ہیں اور اس طرح بھی فریج میں رکھیں یہ میں اوپر تھوڑا سا میں نے سبز پیاز کاٹ کے ڈالا ہے گرین آنین سبز پیاز کا ٹھوڑا سوڑا 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 سو